اسلام علیکم فرینس و آگتہ آپ کا اسی یوٹیوب سیانال جھے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو جمعین کشمیر کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں گریجویشن کمپلیٹ ہو چکی ہے پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں کہیں پہ انہوں نے ایڈمیشن نہیں لی ہے تو یہاں پر ڈسٹنس موڈ کشمیر انورسٹی کے تھوہ آپ پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں پی جی کر سکتے ہیں تو یہاں پر کس کس سبجیکٹ میں کر سکتے ہو کب تک کر سکتے ہو اس کی فیس انڈس کی ٹوڈل سیڈز کتنے رہنے والی ہیں یہاں پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھو لازٹ ڈیڈ ریجسٹیشن کی ہے ٹویل اگست ٹویل اگست تک آپ فارم سمیٹ کر سکتے ہیں یہ جو پروگرامز ہیں امکام ہے اس کی ٹوڈل ٹو ہنڈڈڈ سیڈز ہیں امی ایکنومکس کی ٹو ہنڈڈڈ سیڈز ہیں امی ایڈوکیشن کی ون تھاؤزنڈ سیڈز ہیں امی انگلیش کی ٹو ہنڈڈڈ سیڈز ہیں اسلامک سٹڈیز کی ون فیفٹی سیڈز ہیں میت کی ٹو ہنڈڈڈ سیڈز ہیں اردو کی سیون ہنڈڈڈ سیڈز ہیں کشمیری کی ٹو ہنڈڈڈ سیڈز ہیں ان سبھی پروگرامز کی جو فیس ہے یئرلی فیس فور تھاؤزن سکھ ہنڈڈ سیڈی فائی جیسا کہ پی جی پوسٹ گریجویشن ڈو یئر کا ہوتا ہے ون یئر کا آپ کو فور تھاؤزن سکھ ہنڈڈ سیونٹی فائی روپیز بے کرنا ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس فارم سامیٹ کریں گی پھر ان کے جتنے بھی یہاں پارے ٹوٹل سیڈز ہیں اتنے ٹاپ سٹوڈنٹس اٹھائے جائیں گے آپ کے گریجویشن کے مارکس کے ساب سے وہ سٹوڈنٹس ٹیٹ ہو جائیں گے پھر وہ اپنی ایڈمیشن فرمالٹیز کومپلیٹ کریں گے ان کی جیسے ایڈمیشن ہو جائے گی پھر بیچ میں کبھی ٹوانٹی ڈیز کی نوٹفیکیشن آئے گی آپ کو وزن اپنے ڈسٹک میں ہی جو بھی یہاں پر کوئی کالیج ہوگی وہاں پر آپ کو بلا جائے گا کچھ کلاس بک ہوگا پھر آپ کو ایکزام ہوگا صرف ایکزام کے لیے ہی گھر سے باہر نکلنا ہے باقی آپ پورا گھر سے ہی سٹیڈی کر سکتے ہو کشمیونسٹر کے تھو آپ کے گھر تک ہی بکس بھی پہن جائیں گی پوسٹ آفیس کے زیریعے اس ویڈیو کونفرینس تک ضرور شیئر کرنا ہے جن کی گریجویشن کومپلیٹ ہو چکی ہے ان وہ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں بہت کم پیسوں میں ان کی پوسٹ گریجویشن کومپلیٹ ہو جائے گی